نمسکار میں ہوں راجیو رنجن سمازواردی پارٹی کے راستی ادھیکش ہے ہمارے ساتھ اب موجود ہیں سیرپال جی آج صوبے 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 پہلے جب بی جے پی کے پردیش ادھیکش ستن دیو سنگھ یہاں آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تین سیٹیں ایسی ہیں پہلے اور ایک طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ ایک سیٹ سیرپال یا دو اٹاوہ میں ہیں وہ تو ہاریں گے نہیں یہ کیا ہے یہ پارٹی یہ پارٹی جو کی کسی کو بھی ہارانے کا دعویٰ کرتی ہے وہ سیرپال یادوں کو اتنا اپراجی ہے کیسے مانتی ہے بی جے پی دیکھیں جب سے میں راجنیت میں آیا ہوں اور ہماری راجنیت شروع ہی ہے کوپریٹرپ سے اور لگاتار ہم تیتیس سال تک ڈیسٹک کوپریٹی بینک کے چیئرمن رہے اور تین بار اتر پردیش سہکاری گرام برکاس بینک کے چیئرمن رہے ابھی پھرحال چناؤ ابھی ہونا ہے کوپریٹی بینک کے جلا ادھیکش کا بھی چناؤ ہونا ہے بیسے تو دیکھیں میں اس بار بھی ادھیکش بنتا اس بار بھی بنتا اور میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن بی جے پی نے کانونی بدل دیا ٹو ٹرم لاغو کر دیا اگر لگاتار جو دو صاحب دو بار اگر لگاتار ادھیکش رہے گا تو وہ چناؤ نہیں لڑ پائے گا تو اب نشیت ہے کہ بورڈ تو ہماری بنے گا ابھی ستہائیس تاریخ کو ڈیریکٹر کا چناؤ ہے اور اٹھائیس تاریخ کو جلا سہکاری بینک کے ادھیکش اپادیش کا چناؤ ہے وہاں بورڈ میرے ہی بنے گا تو کس کو بنوائے گا کس کو بنوائے گا بیسے تو ہمارا وہاں پر ڈیریکٹر نربی رود بن بھی گیا ہے بیٹا بیٹا بن بھی گیا اور ہمارے بھی سب ہی ہو گئے ہیں ساعت وہاں نربی رود چناؤ ہو جانا چاہیے سب ہی ڈیریکٹر کا تو آپ کس کی طرف بیجے پی کے نیتا جب کہہ رہے ہیں کہ اس یوپال یادو کو ہرانا بڑا مشکل ہے تو وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس سوٹ رہوں گے ان کے پاس سرکار میں ہیں تو ان کے پاس سوٹ رہوں گے اچھا میرا تو چناؤ جب سوسری مائیابتی جی بھی تھی تب ہم لیڈر اپوزیشن بھی تھے ہمیں جانتے ہیں کہ چناؤ میں وہ سمجھ بھی بے مانی بھوئی تھی تب ہی ہم نے چناؤ جیتا تب ہی ہم نے چناؤ جیتا تو شیوپال یادو بہت سمیں تک اترپردیش میں جہاں ہاتھ لگاتے تو وہ ہی جیتتے تھے نہیں ایسا تو نہیں دیکھیں ہم بیسے تو سماجبادی ہیں نیتا جی کے ساتھ کیا ہے بہت بڑے بڑے جو سماجبادی رہے ان کے ساتھ کام کیا ہے لوہیا جی کے ساتھ کام کرنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن اس کے بعد راہ نرائن مدھول مائے جائز بھرنا دیج ایسے بہت سے لوگ ہیں نیتا جی کے ساتھ تو کام کیا ہی ہے لگاتا چالی پہ تالیس سال کام کری رہے ہیں تو ہم نے تو یہ سکھا ہے دیکھیں راج نیت میں سنگرس سنگرس و اتیاغ یہ چیزیں بہت جروری ہیں اور جب سنگرس نہیں ہوگا تو پھر پارٹی آگے نہیں بڑھے گی سنگرس و اتیاغ اگر رہے گا من میں جس کے حضے میں اتیاغ رہے گا اور میں نے کبھی پدھ نہیں مانگا ہے آج تک پر نہیں مانگا ہے اور نہیں مانگا پدھ اس کی بجائے سے میں بہت پہلے بیدھائک بن سکتا تھا اسی میں بھی بیدھائک بن سکتا تھا چھانبے میں بنے چھانبے میں بنے کہ میں نیتا جی تین تین جگہ سے چناؤ لڑے ہیں دو دو جگہ سے چناؤ لڑے ہیں اور جیتے ہیں اگر میرے من میں ہوتا تو نیتا جی نے جب سیچ کھالی کری کری تو میں وہاں سے لڑ جاتا تو اسی میں چناؤ میں ہمیلے بن جاتا لیکن چھانبے میں میں بیدھائک بنا اور بدائق بننے کے بعد میں سمجھ باری پارٹی کا پر مقصہ چپ بھی رہا گیارہ بارہ سال ایک سال پچاس سال میں سمجھ باری پارٹی کا پیدیس ادیش چوگر رہا لیڈر اپوزیشن رہا پرد میرے پیچھے پیچھے بھاگے ہیں میں نے پرد کو کبھی مانگا نہیں لیکن سیوپال جی پانچ سال پہلے ہم لوگ جب آئے تھے منتھن کر رہے تھے آپ کے گھر بھی گئے تھے یاد ہوگا اس سمجھ پارٹی اور پریوار میں جس طرح کی استطیعہ تھی بڑی کھینستان تھی بڑا تناہ تھا آپ کی چہرے پر آپ اکثر ہاتھی ملہ کرتے ہوئے ملتے تھے پانچ سال بیٹھ گئے اتنا جلدی دیکھتے دیکھتے ایسا لگتا ہے چھ آٹھ مہینے یا سال پہلے ہی کی وہ گھٹنا ہے پانچ سال بیٹھ گئے اور آپ جہاں تھے وہی رہے گئے آپ کو اب آگے بڑھنے کے لیے راستہ کیا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں اب میری پارٹی ہے پرگرسی سماجبادی پارٹی 35 جلوں میں ہمارا سنگھٹن کھڑا ہے بیسے تو دیکھیں میں نے پریاس کیا ہے ایلائنس کا بھی پریاس کیا ہے کس سے میں نے دیکھیں کئی بار میں بول چکا ہوں پرگرسی سماجبادی پارٹی نمبر ایک دیکھیں ادھر سے جو سگنل آتا ہے اس میں اس طرح کا آتا ہے کہ پہلے تو آتا تھا کہ چاچا کے لیے ایک سیٹ چھوڑ دیں گے اب سگنل آتا ہے کچھ اور چھوڑ دیں گے دیکھیں ایک سیٹ چھوڑنا تو مجاک ہے میرے لیے میں تو اس کو مجاک سمجھیں گے دیکھیں نیتا جی کے ساتھ تو جب میں پردیس ایڈکچ رہا پارٹی کا پرمک سچیب رہا تو ساتھ مجھے اتر پردیس کی چار سو تین بدان سوام کی سوچی بنانے کا موقع ملا آپ کو یہ کہے نہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کو اتر پردیس کی راجنیت سماجبادی پارٹی میں آپ کی حیثیت سنگتھن میں آپ کا کام پورے جلوں میں اور چار سو تین سیٹوں پر آپ سب کچھ ستائے کرتے تھے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور میں اچھی طرح سے یہ بات جانتا بھی ہوں لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو رستے پر آپ دوہجار بائیس میں کھڑے ہیں شیعپال جی بڑا کٹھن ہے اگر اس بار بھی سترے جیسا آپ کا حال ہوا تو پھر آپ کے سمرتک آپ کے ساتھ والے لوگ جو مہاوناتمہ گروپ سے بھی آپ سے جڑے ہیں پھر ان کا رستہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کہاں جا کر اپنا اسطحان اس بار کی چناؤں میں دیکھ رہے ہیں پہلی بات اور کتنی سیٹوں پر آپ سمجھوتے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں اور کیا سمجھوتے کے وکلپ آپ کے کئی اور بھی کھولے ہیں سماجوادی پارٹی کے علامہ بھی دیکھیں پہلے تو اگر بات ہو میں نے تو پریاس بھی کیا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہم جلدی بات کریں گے میں انتجار کر رہا ہوں میں انتجار کر رہا ہوں اور بیسے تو دیکھیں راجنیت میں سرچہ چار بہٹیں تو ہوتی رہتی ہیں اندلوں سے بھی ہوتی رہتی ہیں اور لیکن دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ بہت تھی جنتہ پارٹی آٹی ہر جائے ہر جائے آپ ہی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی سمان وچار دہرہ کی پارٹیاں ہیں سماج باردی بھی ہے سیکولر پارٹیاں بھی ہیں ایک ہو جائے ہمارا پہلے تو پریاس یہ ہے اور اور باتچیت ہو اور باتچیت میں باتچیت میں ہی تیہ ہوگا ہم آپ بات کرنے سے یہاں تو باتچیت ہو نہیں سکتے اگر باتچیت ہو تب تو سیکھوں کا بٹوارہ ہو دیکھئے اتر پردیش دیش کی سیاست میں آپ کا پریوار سب سے طاقتور سیاستی پریوار اور ایک جڑتہ کی دعائی دے ہی جاتی تھی آپ کے پریوار میں ادارہ نے پڑھی تو لوگ بولنے لگے میں سوال بھی پوچھ رہا ہوں لیکن یہ بات سہی ہے کہ اب آپ کے جو پرانے ساتھی تھے وہ بھی زیادہ تر دیکھی رہے ہیں سماج باردی پارٹی میں واپسی کر رہے ہیں یہ بھی بات سہی ہے کہ وپکش کا اتر پردیش میں سب سے بڑا چہرہ اکلیش یادوں ہیں اب وہ اس تھاپیت ہیں اپنی پارٹی کے راشتی ادھکچ ایسے میں بہت سارے لوگ عام باتچیت میں میں اتر پردیش کے الگ الگ شہروں جیلوں میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں شیوپال یادوں کے پاس پیسہ بہت ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں اسی پیسے کی وجہ سے جڑے ہیں وہ چناؤں لڑیں گے ان کے سنگتھن میں رہیں گے کچھ شیوپال یادوں سے جھٹک لیں گے کچھ کام ان کا چل جائے گا اور شیوپال یادوں دل کے نرم آدمی ہے کچھ بات بھی دیں گے دیکھیں ایسے تو دیکھیں میرا سنگتھن پچھتہ جنوں میں کھڑا ہے اور دیکھیں آنے والے چناؤں میں اور دو چناؤں میں تو بھرامہ ٹوٹ بھی چکا ہے سترے اور اندیس میں اور اگر میں نے تین سو سٹیں لڑا دیں اتر پردیش میں تو پھر ہماری پارٹی بڑی ہو جائے گی ہماری پارٹی بڑی ہو جائے گی اور جو یہ کہتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی پارٹی ہے ان کی چھوٹی ہو جائے گی اور ہماری بڑی پارٹی ہو جائے گی اور اگر ہمارے پاس پیسے ہوتا آج اگر ہماری پاس پیسے ہی ہوتا نا تو ہم بہت آگے ہوتے ہیں پیسے کی تو کمی ہے ہم بھی چلتے ہوتے ہیں ہلیکوپٹر پر ہواہی جا آج پر بڑا پیدیس ہے ہاں ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہواہی جا آج کی بھی ضرورت ہے ہلیکوپٹر کی بھی ضرورت ہے پیسے کی تو کمی ہے لیکن جب ہم نکلیں گے اب نکلنے والے ہیں ہم اتر پیدیس میں نکلیں گے گاڑیوں سے نکلیں گے ہم نے چندے سے ایک رت بنائی لیا ہے سماجک پرورتان رت اس سے نکلیں گے اور جندہ سے بوٹ بھی مانگیں گے اور ایک ایک نوٹ مانگیں ایک ایک بوٹ ایک ایک نوٹ یہ ہمارا نارا رہے گا تو مطلب جو آپ لوگ سے جڑے ہیں وہ یہ سمچار سن کے ان کو تھوڑا مائوس ہی ہوگی کہ کہاں تو پانے کے پھر آکمت ہے کہاں لینے کے لیے شیوپال یاد ہو آ رہے ہیں مہرحال میں یہ پوچھ رہا ہوں شیوپال جی یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے میرا کائرکرم بھی دیکھ رہے ہوں گے اتر پردیس کے خاص کر لوگ میں دیکھئے جو بات کہتا ہوں صافگوئی سے کہتا ہوں چاہے پانچ آدمی ہو چاہے پچاس آدمی ہو اتر پردیس کے پچھتر جیلوں میں شیوپال یاد ہو کہ آدمی تو جرور ہیں نکلیں گے آپ بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے دھمکی کے انداز میں کہ میری پارٹی بڑی ہو جائے گی مجھ سے ہاتھ ملا لو نہیں تو جو سترم میں ہوا ہے وہ بائیس میں بھی ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں یہ تو نہیں دیکھیں میں تو دیکھیں بھائیتی جنتہ پارٹی کو ہٹانا چاہتے ہیں بھائیتی جنتہ پارٹی کو ہٹانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے بڑوں کی بات مال لینے چاہیے لیکن بڑوں کو بھی دیکھئے ہماری ایڈیٹر انچیف یہاں پر ہوں گے کہیں انرادہ جی نے دو ہزار سولہ سترہ میں ایک انٹرویو لیا تھا پنجاب کے کانگریس کے نیتا امریندر سنگھ کا تو انہوں نے اس انٹرویو میں سیدھے سیدھے کہا تھا میری تو چھوہتر سال عمر ہو گئی کانگریس نیتی تو مجھے ایک موقع اور دے دے پچھتر میں اکالی دل کو اکھاڑ پھیکوں گا اور میں مکہ منتری بنوں گا کانگریس کی سرکار بنے گی سیونٹی نائن یئرز کی ازوار ہو گئے پھر کہنے لگے مجھے ہی بنا دو مکہ منتری کا امیدوار میرا تو وجن سترے کلو کم ہو گیا تو اگر اگرج لوگ اپنے نئے لوگوں کے لیے رستہ نہیں بنائیں گے آپ اپنے بھتیجوں کو آشیروان دینے کے بجائے یہی کہتے رہیں گے کہ سمجھ جاؤ ابھی بھتیجے ہو پھر بات کیسے بنے گی جبکہ وہ آگے نکل چکے بہت زیادہ دیکھیں میں نے آپ نے سنا بھی ہوگا کئی بات سنا ہوگا میں نے یہ کہا ان سے کہا کہ مکہ منتی بنو مکہ منتی بنو اور پورا پروار ایک ہو جائے میں نے تو کہہ چکا ہوں مکہ منتی کا ان کے بول دیا ہے کہ مکہ منتی بنو ہم لوگوں کو پیچھے تو بنا رہنے دو اور جو ہمارے آپ پیچھے کے لئے تیار ہیں جو ہمارے ساتھ پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لگائی رکھو دیکھیں یہ بڑا دل دکھا رہے ہیں شیپال یادو میرے سمجھ سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم مکہ منتری ہو تم مکہ منتری بنو میں پیچھے رہتا ہوں میرے لوگوں کو بھی پیچھے لے لو یہ ایک طرح سے نیو سٹیٹی فور میں جو آپ نے بات کہی یہ وہ پہنچے گی لیکن شیپال جی میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جب سے آپ نے راجنیت کے بارے میں سوچنا شروع کیا جب سے آپ کو راجنیت پتا ہے تب سے جب سے آپ نے ہوش سامالا ہوگا پہلی بار ایسا ہو رہا کہ اتر پردیش کی سیاست میں چناؤ ہو رہا ہے سماجوادی پارٹی وپکش میں ہے اور نیتا جی سکریہ نہیں ہے نیتا جی کوئی فیصلہ لینے کی استطیق میں سواست کارانوں سے نہیں ہے ایسے میں آپ اس چناؤ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو کتنا مس کریں گے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ اگر ملائم سنگھ یاد ہو سکری ہوتے سوست ہوتے تو شاید اس بار کچھنا ہو کچھ دوسرے انداز کا ہوتا ٹھیک ویسے ہی لالو پرساد یاد ہو اگر باہر ہوتے تو بیہار کچھنا ہو کچھ اور ہوا ہوتا دیکھیں یہ صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے کہ نیتا جی کا سواست ٹھیک نہیں ہے سوست ہیں نیتا جی دورہ نہیں کر سکتے لیکن نیتا جی کا سیرباد سے ہم نے پاٹی بنائی ہے نیتا جی کے عادے سے ہی پاٹی بنائی ہے اور نیتا جی آج بھی آج بھی ہمارے ساتھ ہیں نیتا جی کا سیرباد بھی ہمارے ساتھ ہے ہم تو کہیں گے کہ دیکھیں سب باتیں چھوڑو نیتا جی کی بات مان لو ہم نیتا جی کی بات ماننے کو تیار ہیں لیکن نیتا جی کیا جانتے ہیں یہ بھی تو جاننا بڑا مشکل ہے چاچا بھتی جا گھوم گئے نیتا جی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تو وہ تو بتا رہا ہے نیتا جی نے دیکھے ہمیشہ پریوار کو جوڑ کے چلے گاؤں کو جوڑ کے چلے جتنے بھی سماجبادی تھے اور ایسے ایسے موقع آپ نے دیکھے ہوں گے نیتا جی نے نیتا جی کے بہت برودی بھی رہے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر کے چلے ہیں ان کو سنتوشت کر کے چلے ہیں تو انہیں سے سیکھنا چاہیے چھوٹوں کو انہیں سے سیکھنا چاہیے ہم نے بہت کچھ سے نیتا جی سے سیکھا ہے شیفہ جی امبیکہ چودری آپ کے بہت قریبی رہے ہیں ایک وقت جب آپ کا من مٹا ہوا تو انہوں نے پارٹی چھوڑ کے بس پہ جوائن کر لی تھی ابھی کچھ دن پہلے وہ سماجبادی پارٹی کے دفتر میں پارٹی جوائن کرنے کے لیے آئے اکھلیش یادو اور سائیکل چنوچن دیکھ کے پھاپک کے رو پڑے کیا اتھا پردیش کی جنتہ وہ درست سے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا سوچ سکتی ہے دیکھیں نیتاؤں کو ہمیشہ اس سے رہنا چاہیے رائنیت میں اس سے رہنا چاہیے اب اس سے رہنے کا مطلب ہے کہ ایک دم میں دھر وہ دھر نہیں ہونا چاہیے آپ کا ہماری بات کو سمجھ گئے ہوں گے بہت کو سمجھ لیا ہوگا اگر ہمی کا چودھی ہمارے ساتھ رہتے تو آج بہت بڑے نیتاؤں ہوتے ہیں ہماری پارٹی کے ساتھ لیکن وہ کہاں بٹک گئے بھی اسپیم کلے گئے ایسا ہی دوسرے ایک نیتاں ان کے ساتھ لگے تھے وہ بھی چلے گئے تو ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ رائنیت میں اسٹر رہنا چاہیے سنگرز کرنا چاہیے اور کبھی کبھی اتیاغ بھی کرنا چاہیے آپ اشاروں میں بہت بات کہہ رہے ہیں جہاں تک پہنچنی ہے وہاں تک پہنچے گی وہ بھی آنے ہی والے ہیں کچھ دیر بعد باقی بات ان سے کی جائے گی ایک بات ہے سیوپال جی دل کے میں بہت دنوں سے جانتا ہوں دل کے صاف آدمی ہیں شب دن کے پاس بہت کم بھلے ہوں بولنے کے اتنے کلاکار نہ ہو لیکن پارٹی کو بڑھانے میں آگے کرنے میں ان کی بہت بڑی بھومی کا ہے لیکن اصل امتحان تو دو ہزار بائیس ہے جب پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کا فائنل امتحان ہوگا سیوپال جی آپ آئے اس کا بہت دنیواد اور اب اگلی سیشن تھوڑی دیر بعد چلے دنیواد نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 24